جو بیوز اسلام علیکم میں ہماری بران اور اس is مصرم وقی شامدید آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ثری فیز پینل کے جترے بھی کنٹرول کمپونٹس ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ثری فیز پینل کے اندر جو سسٹم ہے جو آپ کی دمام ڈیوائسز لگی ہوئے ہیں یعنی کہ موٹر لگے ہوئے ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ کوئی بھی کمپونٹ ہے آپ اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ان کی کیلکولیشنز ان کا ٹائم ان کا امپیر ان کی لوڈ اور وہ کتنا کرنٹ کنزیوم کر رہی ہیں وہ کب آپریٹ ہوں گی یہ ساری چیزیں آج ہم جو ہے وہ اس چیز کمپونٹس کے ذریعے آپ کو اس کا انٹرودکشن کروائیں گے یہ آج بسکلی ایک انٹرودکشن کی ویڈیو ہے آج ہم جتے بھی یہ کمپونٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا انٹرودکشن کروائیں گے کہ یہ کس طرح ورک کرتے ہیں لیکن ان کی ڈیٹیلز کنیکشنز اور اس کی سیٹنگز جو ہے وہ فردن فردن ایک ایک کمپونٹ کر کے ہم آپ کو انشاءاللہ اس سیریز میں پروائیڈ کریں گے تو سب سے پہلے آج ہم اس کمپونٹس کی جو بیسک چیزیں ہیں یعنی کہ ان کا نام انٹرودکشن وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کروائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبڈرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ مزید اس سیریز کیانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے سرکٹ بریکر پہ یہ نارمالی آپ نے جتنے بھی گھر کے اندر مین بورڈ لگے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ والی ڈیوائس آپ نے دیکھی ہوگی اسے کہتے ہیں سرکٹ بریکر اور اس کی کافی سری اقسام ہوتی ہیں اور یہ مختلف لوڑ کے ہوتے ہیں ان پر آپ مختلف قسم کا لوڑ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ یہ بیسیکلی بی سکس لکھا ہوئے یہاں بی کا مطلب بھی ہے اور سکس کا مطلب بھی ہے تو یہاں پر بی کا مطلب ہے کہ یہ بی سیریز ہے یعنی کہ اے سے لے کر بی سی ڈی ایف جی یہ اس کی مختلف سیریز ہوتی ہیں یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ نے یہ بریکر لائٹوں کے لیے لگانے ہیں یا آپ نے یہ بریکر اس طریقے لیے لگانا ہے یا آپ نے یہ انڈیکٹیو لوڑ یعنی کہ موڈر کے لیے لگانا ہے تو یہ جو بی سیریز ہے یہ اے سیریز بی سیریز یہ بیسیکلی ان کو ظاہر کرتی ہے بعض اوقات آپ کا آپ نے پورے بیر کا بریکر لگایا ہوتا ہے لیکن سیریز اور ہونے کی وجہ سے آپ کی چیز جل جاتی ہے لیکن بریکر بعد میں ٹرپ ہوتا ہے یا بریکر ٹرپ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بریکر جو ہے وہ غلط چوز کر لی ہے تو بیسیکلی آپ کو یہ جو ہے وہ فائنڈ آٹ کرنے میں ٹائم لگ گیا کہ آپ نے یہاں پہ کون سا کس سیریز کا بریکر جو ہے وہ لگانا تھا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پہلی ویڈیو بھی اسی بھی بنانے والے ہیں کہ اے بی سی اور ڈی سیریز کا مطلب کیا ہے اور کس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ سرکٹ بریکر ہے جب آپ کا کوئی سپارک ہوتا ہے تو یہ سکس امپیر یعنی کہ یہ بی سکس ہے یعنی کہ سکس امپیر کا یہاں بھی بی ٹری لکھاؤ یا بی ٹین لکھاؤ یا بی ٹونٹی لکھاؤ تو یعنی کہ یہ اس کے امپیر کی ریشو ہے یا پاور ہے تو جب بھی کوئی سسٹم آگے سے سپارک ہوتا ہے تو اس کا لوڈ جب سکس امپیر سے زیادہ بڑھے گا تو یہ اسے ٹرپ کروا دے گا تو اس کے اندر یعنی کہ شارٹ سرکٹ بریکر بھی آتے ہیں آرٹھ لیکنگ بریکر بھی آتے ہیں تو یہ بسکلی شارٹ سرکٹ بریکر ہے تو اسی کے ساتھ اگر بات کر دیں یہ ہمارے پاس ہے تھری پول کا یہ سنگل پول ہے کیونکہ یہ ایک سنگل پوائنٹ ہے اس کا اس میں ٹو پول بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سنگل پول تھری پول ہے تو بسکلی اس کے تھری پوائنٹ ہیں یہ تھری فیز کے سپلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ تین فیز آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ ہی چلتے ہیں اور ایک ساتھ بھی آپ فرض کریں کہ اگر اس میں سے کسی ایک فیز کے اوپر بھی کوئی مسئلہ آگیا ہے یعنی کہ آگے سے سپارک ہو گیا ہے تو یہ تینوں ایک ساتھ ہی گر جاتے ہیں یعنی کہ تینوں ٹرپ ہو جاتے ہیں تو یہ بسیکلی 3 فیز کے مریکر ہے ہمارے پاس اور یہ جو ہے وہ سنگل پول یعنی کہ آپ اسے سنگل سپلائی کے لیے یعنی کہ گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں اس ڈیوائز کی تو یہ بسیکلی ایک میگنٹ کونٹیکٹر ہے میگنٹ کونٹیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو 220 وارڈز کی سپلائی دیتے ہیں یہ 440 وارڈز کے بھی ہوتے ہیں لیکن جب آپ اسے 220 وارڈز دیتے ہیں تو ہوتا کہ ہے کہ اس کے اندر ایک سرکٹ آپریٹ ہوتا ہے سرکٹ آپریٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے پوائنٹ ہے یہ آپ جب سپلائی دیتے ہیں فرض کریں یہی بریکر لگا لیں یہاں پہ آپ نے سپلائی دی جب تک آپ نے اس کو اس طرح آن نہیں کیا تو سپلائی یہاں پہ نہیں نکلے گی جب آپ اس کو آن کریں گے تو سپلائی نکلے گی ویسے جب آپ اس کو اس طرح آف کر دیں گے تو سپلائی ہماری ایک سائٹ پہ کھڑی دے گی دوسری سائٹ پہ نہیں آئے گی تو اس کے اندر بھی سیم یہی سسٹم ہے یہاں پہ آپ نے سپلائی دے دی یہ تب تک نہیں نکلے گی جب آپ اس کو آپ اپریٹ نہیں کروائیں گے اس کو آپ مینولی اپریٹ کرتے ہیں اس طرح تو یہ بیسیکلی آٹو اپریٹنگ پہ ہوتا ہے آٹو اپریٹنگ کیسے ہوتا ہے اس کو جو ہی سپلائی آپ دیتے ہیں یہ اس کے اے وان اور اے ٹو تھری فیز کے اندر جہاں پہ اے وان اور اے ٹو لکھاؤ وہاں پہ آپ نے ٹو ٹونٹی وارڈز کی سپلائی ہی پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ ریکوائیڈ ہی ٹو ٹونٹی وارڈز ہوتے ہیں تو یہ آپ انہوں نے مینشن بھی کیا ہوئے یعنی کہ ٹو ٹونٹی اور ٹو ٹھرٹی وارڈز یہ اس کی فریکنسی ہے چارٹ ہٹس اور ساٹھ ہٹس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جب اس کو ٹو ٹونٹی وارڈز دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک میگنیٹر کوائل ہے وہ اس کو اس کنیکشنز کو اس طرح میچ کر دیتی ہے یعنی کہ اس طرح جو ہے وہ آن کر دیتی ہے اور جب ٹو ٹونٹی سپلائی بند ہوتی ہے تو وہ اس طرح جو ہے وہ اس کو کٹ اف کروا دیتی ہے تو بیسیکلی اس کا فنکشن بھی یہی ہے تو اس کے اوپر ایک ایکزلری لگی ہوئی ہے یہ بیسیکلی ایکزلری اتھر بھی جاتی ہے یہ نونسی پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ نارملی اوپن اور نارملی کلوز اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نارملی اوپن اور نارملی کلوز جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چاہوں کنیکشنز کر کے وائر کے ذریعے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو فرض کر لیں فرض کر رہے ہیں ہمارے پاس دو تارے ہیں یعنی کہ اسی طرح کے کنیکشن ہے فرض کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ابھی جو ہے وہ نارملی اوپن ہے یعنی کہ این او ہے یہ جو این او پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ این او لکھا ہے یہ بیسی کے لئے اب کنیکشن اس طرح ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے یہ اس طرح ہے جب ہم اس کو سپلائی دیں گے تو یہ اس طرح آپس میں شاٹ ہو جائیں گے اور یہ کیا ہو جائے گا کہ نارملی کلوز ہو جائیں گے یعنی کہ این سی ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ ان سی لکھا ہوئے تو یہ ابھی بند حالت میں ہے تو یہ ان سی پوائنٹ ایسے ہیں لیکن جب آپ اس کو سپلائی دیتے ہیں جب آپ اس نے اس کو کرنٹ دے دیتے ہیں اس کو سپلائی دے دیتے ہیں تو یہ پوائنٹس بدل جاتے ہیں ہمارے یہ جو نارملی ابھی کلوز ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے اور جو نارملی اوپن ہے وہ کلوز ہو جائیں گے تو اسی طرح ہوتا ہے فرض کریں کہ ابھی ہم نے اس کو سپلائی دی ہوئی ہے تو یہ ابھی کیا ہو گیا کہ ابھی نارملی کلوز ہو گئے تو جو ہی ہم سپلائی اس کی اٹھائیں گے تو یہ اس طرح کھل جائیں گے اور یہ نارملی اوپن ہو جائیں گے تو جو ابھی نارملی اوپن ہے جب ہم نے اس کو سپلائی ہٹائی ہوئی ہے تو یہ نارملی اوپن پوائنٹس تھے وہ جب ہم سپلائی دیں گے اس کو تو وہ اس طرح جو ہے وہ نارملی کلوز ہو جائیں گے تو یہ بیسکلی ایکزلری اسی طرح کام کرتی ہے اس کے ذریعے مختلف جو ایفنکشن کرتا ہے یہ اسے کانٹیکٹر کہتے ہیں اس پر ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں اس کا لینگ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ہم اس کی ویڈیو جو ہے وہ نیکس چیزی میں بنانے والے ہیں تو